بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم فلسطین سے کیوں محبت کرتے ہیں ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہئے کہ ہم فلسطین سے کیوں محبت کرتے ہیں ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف حجرت فرمائی اللہ تعالی نے حضرت لوت علیہ السلام کو اس حذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا حضرت دعود علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا حضرت سلمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے چینٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چینٹی نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا تھا اے چینٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ یہی اس ملک میں واقعہ حسقلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی النمل چینٹی کی وادی رکھ دیا گیا تھا حضرت زکریہ علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس شہر کی شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکر ہونے کی وجہ سے کہا تھا اس شہر میں کئی موجزات حقوب عزیر ہوئی ہیں جن میں ایک کماری بی بی حضرت مریم کے بتن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے ایسی حالت میں بی بی مریم کا خجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک موجزہ الائی ہے قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا اسی شہر کے ہی مقام بابلوت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گی فلسطین ہی عرض محشر ہے اسی شہر سے یاجوج و ماجوج کا زمین میں قطار اور فساد کا کام شروع ہوگا اس شہر میں وقوب بزیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طوالوت اور جالوت کا بھی ہے فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حسن ہے حجرت کے بعد عزرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم ربی سے آقا علیہ السلام کو مسجد اقصہ سے بیت اللہ کی طرف سے رخ کرا گئے تھے جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلہ تین کہلاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہراج کی راک آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس لائے گئے سرکار دعالم علیہ السلام کی اقتدام میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائے اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکر بن گیا سیدنا عبو ذر رضی اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلے مسجد کونسی بنائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام میں نے عرض کیا کہ پھر کونسی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الاقصہ یعنی بیت المقدس میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کی درمیان کتنا فاصلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چالیس برس کا اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہی نماز ادا کر لے پس وہ مسجد ہی ہے مثال عبیبنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عزرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ارتداد کے فتنے اور دیگر کئی مشکلوں سے نمٹنے کے لئے اسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے بوجود بھی عرض شام فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے اسلام کے سنیری دور فاروقی میں دنیا بھر کی پتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لئے خود سیدنا عمر کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجا کر کرتا ہے دوسری بار بعینہ میراج کی رات برو جمعہ ستائیس رجب پانچ سو تریاسی ہجری کو سناؤتین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد الاقصار رکھا گیا قدس اس شہر کی استقدیز کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے منتاز کرتی ہے اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لئے پانچ ہزار سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے جام شہادت نوش کیا اور شہادت کا باپ آج تک من نہیں ہوا سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے مسجد الاقصار اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین الشریفین جیسی ہی ہے اور قرآن پاک میں اشارت فرمایا گیا ہے کہ امت محمدیہ حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے پلسطین کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے یہاں پر بڑی جانے والی ہر نماز کا جرپانچ سو گناہ بڑا کر دیا جاتا ہے اپنی گود میں پالے ہیں پیغمبر اس نے مومن پر واجب ہے اقصہ کا تحفظ کرنا